موسیقی کچھ تاریخوں کو یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کچھ تاریخوں کو بھولنا بہت مشکل ایک ایسی ہی تاریخ ہے 13 اپریل جب عربوں کو سوتندرتا دینے کے لیے ہزاروں لوگ مارے گئے 13 اپریل 1919 کا دن بھارتی اتحاس کا وہ منہوس دن تھا جو ہر ہندوستانی کو صدیوں کے لیے ایک گہرہ زخم دے گیا نمسکار میں ہوں ویویک مصر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس فورم اور لرننگ منطرہ کا یوٹیوب چینل دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ انگریجوں نے ہمیشہ جم کر بھارت کا سوشن کیا بریٹس سرکار دوارہ سال 1919 میں ہمارے دیش میں کئی طرح کے سوشن کاری کانون لاغو کیے گئے اسی کرم میں 10 مارچ 1919 کو ایمپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل نے ایک اور سوشن کاری کانون رولٹ ایکٹ پاس کیا اس کانون میں کہا گیا کہ بریٹس سرکار کسی بھی ویقت کو دیش دروہ کی آڑ میں بینا وارنڈ کے گرفتار کر سکتی ہے اور ساتھ ہی سرکار پریس پر سنسرشپ لگا سکتی ہے اور اتنا ہی نہیں نتاؤں کو بینا مقدمے کے جیل میں رکھ سکتی ہے دراصل اس کانون کے ذریعے بریٹس سرکار بھارتی قراندیکاریوں پر کابو پانا چاہتی تھی اور دیش کی آجادی کے لیے چل رہے آندولنوں کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتی تھی مہاتمہ گاندھی سمیت کئی نتاؤں نے اس کا پورزور بیرود کیا گاندھیجے نے پورے دیش میں اس کے خلاف ستیاغرہ آندولن چھیڑ دیا 6 اپریل 1919 کو بھارت کے امرت سرشہر میں اس رولٹ ایکٹ کے خلاف ہرطال کا آیوجن کیا گیا دھیرے دھیرے اس اہنسک آندولن نے ہنسک آندولن کا روپ لے لیا سرکار نے اس ویرود کا سامنا کرنے کے لیے 9 اپریل کو پنجاب کے دو نتاؤں ڈاکٹر سیفود دین کچلو اور ڈاکٹر ست تپال کو گرفتار کر لیا اپنے نتاؤں کی گرفتاری سے اداس لوگوں نے 10 اپریل کو ان کی رہائی کروانے کے ادیسے سے تتکالین ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن ڈپٹی کمیشنر نے ان لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیا اب لوگوں کا گصہ ساتھویں آسمان پر تھا گصہے لوگوں نے ریلوے سٹیشن بیبھاگ سمیت کئی سرکاری دفتروں کو آگ کے حوالے کر اپنے گصے کا اظہار کیا امریسر کے بگڑتے حالاتوں پر کابو پانے کے لیے بریٹس سرکار نے وہاں مارسل لا لاغو کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ مارسل لا کے ذریعے لوگوں کی آزادی اور ساربجنک سماروہوں کا آیوجن کرنے پر پرتیبند لگا دیا گیا اس کے باوزود 13 اپریل کو جلیہ والا باغ میں نیتاؤں کی گرفتاری کے مدے پر سانتی پونڈ روپ سے سبحہ کرنے کے لیے تقریباً 20 ہزار لوگ اکٹھا ہوئے جنرل ڈائر کو جلیہ والا باغ میں ہونے والی اس سبحہ کی جب سوچنا ملی تو اس کو لگا کہ یہ سبحہ دنگا پھائلانے کے ادیسے سے کی جا رہی ہے جنرل ڈائر بھیڑ کو روکنے کے ادیسے سے اپنی پوری سینہ لے کر جلیہ والا باغ پہنچتا ہے اور وہاں موضوع بھیڑ کو بینا کوئی چیتاؤنی دیئے گولی چلانے کا آدیس دی دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان سپاہیوں نے تقریباً 10 منٹ تک تابر توڑ گولیاں چلائی تھی گولیوں سے بچنے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن بریٹس سینکوں دوارا اس باغ کے مین گیٹ کو بھی بند کر دیا گیا تھا ایسی پرستیتی میں کئی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باغ میں ہی موجود کوئی میں بھی کودنا شروع کر دیا لوگوں پر تب تک گولیاں برسائی گئیں جب تک سینکوں کی گولیاں ختم نہیں ہو گئیں کچھ ہی منٹوں میں چاروں طرف لاسیں ہی لاسیں چیک پکار اور کراہٹ کا منظر دکھائی دینے لگا اس گھٹنا میں تقریباً ہزار لوگ ماری گئے جس میں جوان مہلائیں بچے اور بوڑھی سامل تھے جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ سے پورا دیس ستبت رہ گیا پورے دیس میں اس بربر ہتیا کانڈ کی نندہ کی گئی رویندرناہ ٹیگور نے اپنی نائٹ ہڈ کی اپادھی واپس کر دی سنکر رام ناغر نے وائسرائے کی کارکارنی سے ستیفہ دے دیا انہی کئی اسثانوں پر ستیاغ رہیوں نے اہنسا کا مارگ چھوڑ کر ہنسا کا راستہ اکھتیار کر لیا اس کے بعد جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کو لے کر سرکار نے پورے ماملے کی لیپا پوتی شروع کر دی جانچ کے نام پر سال 1919 میں بریٹس سرکار نے ویلیم ہنٹر کی ادھاکشتہ میں ایک کمیٹی کا گھٹن کیا کمیٹی نے 8 مارچ 1920 کو اپنی ریپورٹ ساروزنک کی اور ریپورٹ میں جنرل ڈائر کے قدم کو گلت بتایا گیا جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کی جانچ کے لیے کانگریس نے بھی مدن مہن مالویے کی ادھاکشتہ میں تحقیقات سمیتی کا گھٹن کیا اس سمیتی کے انیس سدسیوں میں مہاتمہ گاندھی موتی لال نہرو ابباس تیب جی سی آرداس اور پپول جائے کر تھے اس سمیتی نے سرکار سے دوسی لوگوں کے خلاف کاریواہی کرنے اور مرتقوں کے پریواروں کو آرثک سہائتہ دینے کی مانگ کی لیکن سرکار نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا آج بھی بھارتی سمودائے بریٹین سے اس بات کی مانگ کرتا آ رہا ہے کہ بریٹین اپنے اس کوکرت کے لیے مافی مانگے لیکن بریٹس سرکاروں نے اس گھٹنا پر کھید تو جتایا لیکن مافی نہیں مانگی آج بھی اس ہتیاکانڈ کو دنیا بھر میں ہوئے سب سے بری نرسنگھاروں میں گنا جاتا ہے آج جلیہ والا باغ ہر ایک ہندوستانی کے لیے کسی پویتر مندر سے کم نہیں ہے ہماری اور سے ان سہیدوں کو اسرپون سردھانجلی اور ست ست نمن موسیقی